نمسکار دوستو میرے نام ہے چیراغ گوٹھی آپ دیکھ رہے کرائیم تک اس وقت کی بڑی خبر ہے جو کابل میں بلاسٹ ہوئی سیریل بلاسٹ اس کی ذمہ داری لے لی ہے اسلامیک سٹیٹ خوراسان نے اور کون آتنکی ہے جس نے بلاسٹ کیا تھا وہ یہ آتنکی آپ دیکھئے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل وہ آتنکی ہے اس نے پوسٹ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے دراصل یہ اس کا نام ہے عبدالرحمن اللوگھری یہ دراصل لوگار پرانت کا رہنے والا اور یہ ایک آتنگھاتی حملہ بنا تھا اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل سکرین پر یہ وہ شخص ہے جس نے اس حملے کو انجام دیا ہے دراصل یہ آتنگھاتی تھا اور اس نے کابل ائرپورٹ پر یہ جو اسلامیک سٹیٹ دورہ جو یہ حملہ کیا گیا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک سو ساٹھ امریکی سینکو کی اس میں ہتیا ہو گیا حالانکہ جو افیشل فکر ہے ساٹھ سے اوپر ہے سو کے آسفر زغائل ہیں اس نے کلیم کیا کہ اسی یہ آتنگھاتی جو ہے وہ ایک طر تک پہنچ گیا تھا جہاں تک امریکی سینہ تھی یعنی بالکل ائرپورٹ کے پاس جس گیٹ پر یہ ہوا ہے وہاں پہنچا تھا اور وہاں پر خود کو اس نے بلاسٹ کیا تھا جس کے بعد یہ گھٹا ہوئی فلحال یہ ذمہ داری شخص نے لی یہ آپ تصویر ایک بار پھر دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو جس نے ذمہ داری لی ہے یہ اس نے دیر رات یہ پوسٹ کی ہے جو اپنی فوٹوگراب اس کا نام عبدالرحمن ہے اور یہ لوگار پرانت کا رہنے والا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل نے ایک سندی بھی جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ بارن کیم تک پہنچا تھا جیسے میں نے بتایا ہے ائرپورٹ کے پاس ہے بلکل اور وہاں پر اس نے خود کو ویسپوٹک بیلٹ سے اڑا لیا تھا جس کے بعد جو ہے اس میں کئی ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک فلحال موت ہو چکی ہے کئی غائل ہیں جانچ کی جاری ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جو بائیڈن نے بھی کڑی پرتکریہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سکت کاروائی کی جائے گی ایسے لوگوں خلاف جنہوں نے اس کاروائی کو ان جاگ دیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینہ وہاں پر ان کی موجود ہے وہ اکتیس تک ایسا کہا جا رہا ہے کہ جائے گی یا نہیں جائے گی اب کیسے آتنگوادی کو پکڑا جائے گا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے وہیں دوسرے اگر کنٹریز کی بات کریں یوکے کی آسٹریلیا کی فرانس کی ان تمام جگہوں سے وہاں سے راجدوتوں کو کچھ کنٹریز نے بلایا ہے اور کچھ کنٹریز نے ایڈوائزری پہلے ہی جاری کی تھی لیکن اس کو نظر انداز کیا گ اندرونی ساجش ہے یہ تمام جانکاری ہے اب جو ہے وہ آنے والے دوروں میں صاف ہوگی اس پر جانچ شروع ہو گئی ہے کیونکہ تالیبان یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے جلدی سارے جو کنٹریز ہیں ان کے لوگ یہاں سے نکلے کیا انہوں نے اس حملے کو پلان کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے یا یہ الگی اورگنیشن ہے جس نے اکلیم کیا ہے اس کا اس سے کوئی سمپرک نہیں ہے یہ اب جانکاری جو ہے اس کی اکتر کی جاری ہے لیکن جس طرح سے حملہ ہوا یہ شخص ہے آپ کو میں دوبارہ دک ہوں گا اس شخص نے اس حملے کو انجام دیا تھا بہرحال اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو پکڑنے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں اور جو امریکہ ہے دوسرے کنٹریز ہیں ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا تو فیلحال اس کے بارے میں جو اپ ڈیٹس ہیں کابل سے ریلیٹر وہ ہم آپ کو لگاتار دیتے رہیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ کس طرح سے وہاں پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے کیسے آگے اس پورے معاملی کی جانچ پڑے گی چ� موسیقی